ایس ٹیم نون لیگ تو آپ کو مت کرانا تے تھکے وے کھسرے تو ڈانس کرانا تک برابر ان کے ٹبر سے تعلق رکھنے والی دو تین لاکھ کا میک اپ کر کے ان غریبوں کے پاس جلی جاتی ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں نانی مریم کا سلاب زدگان کے پاس جانے کا مقصد ان کی امداد کرنا تو بالکل نہیں تھا یہ وہاں پر جاتی ہے ان کا مزاک اڑاتی ہے اور انہیں ٹھینگا دکھا کے چلی جاتی ہے جھوٹی نانی سوچ رہی تھی کہ صرف انہیں گلے لگانے سے ان کے بھوکے پیٹ بھر جائیں گے ان بیچاروں کے دکھوں میں کم ہی آئے گی اور ویسے بھی ان سیاستدانوں کا مقصد کسی کی مدد کرنا نہیں ہوتا یہ صرف اپنی تصویریں کلک کرواتے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تصویریں دے کر انہیں حاجی سنا اولا گئے یہ وہی بھوڑی عورت ہے جسے مریم نواز نے اپنے گلے لگا کر صرف تھبکیاں ہی دی مریم نواز چاہتی تھی کہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھائے لیکن معاملہ سارا الٹا پڑ گیا مریم نواز کے جانے کے بعد اس صورت نے مریم نواز کی کتوں والی کر دی ایسی حرکتیں تو کمی کمین بھی نہیں کرتے دوستو یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ ایک بادشاہ کی سلطنت میں لوگ اپنے پیٹ پر روٹیاں باندھ کر احتجاج کر رہے تھے بادشاہ کی بیٹی جو بلکل مریم نواز کی طرح تھی اس نے بادشاہ یعنی اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں بادشاہ نے جواب دیا کہ انہیں بھوک لگی ہے اور ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو بیٹی نے جواب دیا اگر روٹی نہیں ہے تو برگری کھا لیں یہی حساب مریم نواز کا ہے اس صورت کا رو رو کر کہنا تھا کہ ہم مریم نواز سے امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ابھی مریم نواز آئے گی اور ہماری امداد کرے گی جس سے ہم اپنے بھوکے پیٹ بھر سکیں گے ہم اپنے بچوں کے موں میں روٹی کا نوالہ ڈال سکیں گی لیکن جب میڈم آئی تو اس نے صرف پپیوں اور جپیوں سے ہی ٹرہا دیا اگر مریم نواز میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو اس صورت کی باتیں سنکا ڈو مرتی لیکن غیرت عزت شرم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ان کا تعلق نوٹو کی موٹی موٹی گڑیوں سے ہے پھر چاہے انہیں کوئی چور کہے یا چتر کوئی فرق نہیں پڑتا افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بے سہارا اور غریب لوگوں کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور ان کے پاس جا جاکار ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں تیز سال تاک اسی عوام کو لوٹنے کے بعد اس بے سرو سمانی کے عالم میں انہیں مل رہی ہیں تو صرف اور صرف جپیاں جتنا یہ حکمران گر چکے ہیں اتنا تو یہودی اور عیسائی بھی نہیں گرتے ان حکمرانوں کو اگر ٹٹی کرتے ہوئے پریشانی آئے تو اس کے علاج کے لیے بھی ان کے لیے لنڈن حاضر ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو بس پاکستانی غریب عوام کے لیے جن کے پیسے سے ہی یہ حکمران طاقتور بنے ہیں اس ڈرامے بعد عورت کے ڈرامے کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے تک انجلینا جولی کے لباس کو ہی دیکھتی رہی اور اس کی تمام حرکتوں کو نوٹس کرتی رہی کیونکہ اس نے بھی ان غریبوں کے پاس آ کر ویسا ہی کچھ کرنا تھا جو انجلینا جولی نے کیا کیونکہ کوپی مارے میں یہ سب کے استاد ہیں خاص بات یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے اس دورے میں مریم نواز کا پروفیشنل فوٹوگرافر کافی ایکٹیو رہا یہ فوٹوگرافر جمپ لگا لگا کر تصویریں لیتا رہا اور اس نے ہر انگل سے مریم نواز کی تصویر لی تاکہ سوشل میڈیا پر لائک بٹورے جا سکیں بدلے میں حجوم سے انہیں روایتی گالیاں ہی ملی جس کا دعوے کے ساتھ یہ حق بھی رکھتے ہیں خدا رہا ان غریبوں کی اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہوا ہے ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ بکا ہوا ہے یہ خرچہ بھی ہماری گردن میں یہ ہماری گزرے گا بولا یہ ٹیک سے لگا تو اس کے اوپر یہ عمران خان آتا ہے در ہمارا خان خدا کی قصہ میں وہ اتنا دے جاتا کہ جاز پر ایسے نہیں خود نہیں اترکی آتا تو بھینکتا جاتا ہے بھینکتا جاتا بیسے بھی بھینکتا ہلیاں بجا ہو یار عمران خان کے لیے عمران خان زندہ آمار یہ دعا مانگو کہ ہمارا یہ مادشاہ پھر واپس آئے ان لوگوں کو ڈنڈا دے ان لوگوں پھر پتا چلے گا کہ کیسے حکومت چلتی ہے میرا یار